پاک فوج اور آرمی چیف کے حوالے سے فیک نیوز پھیلانے والے مزید اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں انجینئر نوید نامی شخص نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس سے دعویٰ کیا تھا کہ آرمی چیف نے چودہ اگرس دوہزار بائیس کو آزادی کی تقریب میں شرکت کی جو لندن کے صفارت خانے میں تھی آرمی چیف کے حوالے سے خلط خبر چلائے گئی اسی پر ہی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ساؤتھ ورڈ ساؤت کہیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس یہ مکمل طور پر غلط خبر تابقی اور جب تو اس کا ٹیٹا نکالا گیا اور اس کو ویریفائی کیا گیا تو اس کے مطابق آرمی چیز کے حوالے سے جو چلائی جانے والی ویڈیو ہے وہ در حقیقت آرمی چیز کا دورہ مائن دوہزار اکیس یوکرین کی ہے مندر جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یہ سمندر پر پاکستانی اچلا رہا ہے جس کے ٹیٹا کے مطابق اس کا نام محمد نوید افضل ہے شعبے صحیح انجینئر ہے اور رہائشی پتا اس کا ظلہ جھنکہ دکھایا جا رہا ہے محمد نوید افضل پاکستان تحریک انصاف کا ایک بھرپور سپورٹر ہے اور پی ٹی ای اور تحریک انصاف کے ٹیٹر اکاؤنٹس کو یہ فالو بھی کرتا ہے اور کچھ اکاؤنٹس اس کو فالو بھی کرتے ہیں آرمی چیز کے حوالے سے یہ جو فیک نیوز پہلے گئی ہے اس کو جو ٹیٹا لیا گیا سوشل میڈیا بیپ سائٹ سے اس کے مطابق چون سٹھ ہزار لوگوں نے اس کو لائک کیا ہے نو ہزار سے زائد لوگوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے جن میں سے اکثر یہ پاکستان تحریک انصاف کے جلائے جانے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں فیک نیوز کے بعض بڑے اکاؤنٹس نے بھی اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے اور سوشل میڈیا پر جو یہ نفرت انگیز خبریں خلائے جا رہی ہیں یہ سوشی سنگی ایک بقاعدہ طور پر سازش کے طرح چل رہی ہیں جو پوجھ اور عوام کے درمیان نفرت کھلانے کی مستقی ہوئی ہیں اور ملک دشمنہ ناصر ایسی ہے فاؤنڈ کا بھرپور فائدہ بھی اس کو گناہ رہی ہیں اور قومی داروں کی جانب سے یہ سوشی طور پر نوجوانوں سے امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ وہ اس طرح کی فیک کاؤنٹس اور فیک نیوز کا بھرپور دفاع کریں گے اور اس طرح کی نیوز کو ری ٹویٹر شیئر نہیں کریں گے یہ فیک نیوز جب پہ پہلائی گئی تھی تو کافی زیادہ سوشل میڈیا پر اس کا چرچہ ہوا اور آرمی جیف جنرل کمیز عویز باجبہ کے حوالے سے یہ بات منجرے آم پر لوگوں نے کی کہ چودہ جس کو وہ لندن امیزمی موجود تھے سمود آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تفصالات بتا رہے تھے شہباس گل کے وکلا کی ٹیم کو پیمز میں ملاقات سے روک دیا گیا وکلا کا کہنا ہے کہ وہ شہباس گل سے وقالت نامہ سائن کروانے اور تیبی ٹیم سے میڈیکل رپورٹ لینے آئے ہیں لیکن ملنے کی اجازت نہیں دی گئی مسیح تفصالات لیتے ہیں فرزانہ صدیق سے فرزانہ کہیے گا کہ شہباس گل کے وکلا کا مزید کیا کہنا دھرستر جب کوئی ڈاکٹر شہباس گل ابھی تک تحال تین دھرستال میں زیر علاج ہیں دوران آج ان کی وکلا کی ٹیم یہاں پر پہنچی تھی کہ ڈاکٹر شہباس گل سے ملاقات کی جا سکے لیکن یہاں پہ جو پولیس موجود تھی ان کی جانت سے ان کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ ڈاکٹر شہباس گل سے ملاقات کرے تاہم مسیح نے یہ بتایا کہ وہ یہاں پہ نہ صرف ان سے وقالت نامہ سائن کروانے آئے تھے بلکہ جو ٹی بی معینہ کیا گیا ہے اس حوالے سے بھی جائزہ لینے آئے تھے لیکن پولیس نے اجازت نہیں دی آتا ہم پولیس اس پہ بات کی گئی پولیس کا کہنا ہے کہ جو اجازت نامہ ٹپین گوٹ کی جانب سے ان کو دیا گیا تھا وہ صرف ایک دن کے لیے تھا اور اس کے بعد ابھی تک کوئی بھی انفیسٹران کے احکامات نہیں دیے گئے بلکہ جانا تدیق آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تب صلات بتا رہی ہیں ملزیم شہباس گل پر تشدد اور جنسی زیادتی کے مطالق خبروں کا معاملہ ترجمان اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ بعض اپراد کی طرف سے منگھڑت مہم چلائی جا رہی ہے عدالت کے حکم پر تشدد سے مطالق استدائی رپورٹ پر کام شروع ہو چکا ہے اور بیانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے پولیس امن و امان کی بحالی کے لیے کام کرتی ہے عوام جھوٹی مہم کا حصہ نہ بنے پولیس کو بدنام کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو اسلام آباد پولیس کو فراہم کریں بغاوت پر اکسانے کے ملزم کی سپیشل سیکیورٹی اسلام آباد پہ امس اسپتال کارڈک سینٹر کے بعد سیکیورٹی کے انتظامات سخت مریض اور لوائکین رول گئے شدید مشکلات کا سامنا کسی بھی غیر متلکہ شخص کو کارڈک سینٹر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی میری رات کو مدرب میں دیکھا ہے تھا تکو تین مجھے کے قریب آرٹ کا ان کو اٹیک ہو گیا تو ہم نے ان کو اپر امرجنسی میں تھے انہوں نے کہا جی ایڈمیٹ کرنے کے لیے ہم اپر وارڈ میں لے گئے ہیں وارڈ میں جگہ ہی نہیں تھی بکوز کہ اوپر جو فلور ہے جو پرائیویٹ روم ہے وہ سارا فلور انہوں نے گلزب کے لیے پولیس والے ہیں وہ پولیس والے کیسے اوپر جانے ہی نہیں دیتے ہیں کہ جی کہ وہ گسپیریٹی کی وجہ سے اور کوڑ کے آرڈ رہے ہیں اور یہ ہے پورا فلور انہوں نے خالی کرا اوپر جو آلڈی پیشنٹ جی لے فلور پر شیفت حضیر اطلاعات سن شرزیل میمن کہتے ہیں کہ امران خان اتنے جھوٹ بول چکا ہے کہ سچ بھی ہوگا تو جھوٹ لگے گا امران خان کوئی توپ چیز نہیں امران خان اداروں کو بلیک میل کر رہا ہے لادلہ ساڑھے تین سال رہا مزید لادلے والی ٹریٹمنٹ نہیں ملنی چاہیے امران خان کی باتیں مدب اتنے وہ جھوٹ بول چکا ہے شخص اگر کہیں کوئی سچ بھی ہوگا تو وہ جھوٹ لگے گا کیونکہ امران خان کی مکمل طور پر سیاست جو جھوٹ سے شروع ہوتی ہے اور جھوٹ پر ختم ہوتی ہے منافقت سے شروع ہوتی ہے منافقت سے ختم ہوتی ہے خودغرضی پر شروع ہوتی ہے خودغرضی پر ختم ہوتی ہے اور یہ امران خان ہی کہتا تھا کل میں نے دیکھا ایک ویڈیو جس میں کہہ رہا تھا جی کہ ایک کوئی شخص رو رہا تھا تو امران خان ہی کہتا تھا نا کہ میں ان کو رولاؤں گا تو اب وہ ان کو نہیں رولاؤں گا وہ خود میرے خضر ہونے کے ٹائم ہے لیکن امران خان جو بھی اس وقت اس ملک کے لئے کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو کوئی بطرین دشمن بھی وہ نہیں کر سکتا جو اس وقت امران خان اس ملک کے لئے ملک اداروں کے لئے آپ کے بتاہیں کہ وزیراعلا سن نے گولارچی میں پاک کا دورہ کیا ہے بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہونے پر مراد علی شاہ برہم ہو گئے وزیراعلا نے جیپٹی کمیشنر کو فوری نکاسی آپ کی ہدایت کر دی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعلا سن نے گولارچی میں پاک کا دورہ کیا ہے بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہونے پر مراد علی شاہ برہم ہو گئے ڈیرہ بکٹی میں بہتر گھنٹے سے مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش کے باعث مختلف حادثات میں بچوں سمیت چار افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ تین شدید زخمی ہو گئے ہیں سوہ سے زائد کچھ مکہنات جزوی طور پر متاثر ہوئے ہیں بات کریں گے ڈیرہ بکٹی میں موجود ہمائن نمائندے میر آریف بکٹی سے جی آریف آگاہ کیجئے گا ڈیرہ بکٹی اور گردوں نمائند اکثر علاقوں میں جان گزشتہ بہتر گھنٹوں سے بارش کا جو سلسلہ ہے وقف کے سے جاری ہے مانسون بارشوں کے چوتیس پل نے ڈیرہ بکٹی شہر میں بڑے پیمانے پر جان نے تباہی مچا دیا ڈیرہ بکٹی کے علاقے ترقی میں گھر کی چھت گرنے سے خاتون سمیت دو بچے جان جانباک ہو گئے جبکہ زین میں بھی سردی کی وجہ سے ایک کمسر بچی جانباک ہو گئے دیرہ بکٹی شہر میں مجموعی طور پر جانباک افراد کی تعداد چار ہو گئے اس کے علاقے دیرہ بکٹی کے علاقے لوپ میں مکان کی چھت گرنے سے تین افراد شدید زخمی ہو گئے جن کو مقامی افراد جن نے اپنی مدد آپ ملبی سے نکال کر دی ایج کی آسپیٹل منتقل کر دیا دیرہ بکٹی میں بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ تحال جاری ہے بارشوں کے بارشوں کے باعث دیرہ بکٹی شہر میں بعض مقامات پر جدوی طور پر سو سے زائد مکانات متاثر ہوئے جبکہ دس سے دس مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے دیرہ بکٹی شہر اس وقت سیلاب کا منظر پیش کر رہا ہے جگہ جگہ گلی گلی مولے بارش کے پانی سے بھرے ہوئے لوگوں کا قیمتی سامان خراب ہو گئے بارش کا جو پانی ہے وہ گھروں میں داخل ہو گئے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ زلہ انظامیہ بھی جوان لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے مترک ہو گئے زلہ انظامیہ کی جانب سے جو بے گھر افراد ہیں ان کے متبادل ریائش کیلئے جوان بندوبست کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ زلہ انظامیہ کی جانب سے جوان جن افراد کے جو گھر گئے ہیں ان کو جوان ٹینٹ بھی فرام کی جا رہا ہے میر آریف آپ کا بہت شکریہ دیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے راکھی گاج نیلی مٹی کے مقام پر تین دن سے ٹرافک بلوگ ہے لینڈ سلائڈنگ پہاڑی تودوں کو ہٹانے کے لیے ہیوی منشینری کام کر رہی ہے بارڈر بلیٹری پولس بھی روڈ کلیر کرانے کے لیے مصروف عمل ہے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے علی موسیٰ رضا سے تمام ترتب چلات لیں گے لیکن ابھی کی خبر یہ ہے کہ دیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے راکھی گاج نیلی مٹی کے مقام پر تین دن سے ٹرافک بلوگ ہے جس کی وجہ سے وہاں پر موجود شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے صادقہ بات میں دریائے سن سے چھ لاکھ پچھتر ہزار کیوسی کا ریلا گزرے گا ریسکیو ٹی میں الرٹ فلڈ ریلیف کیمپ بھی قائم کر دیے گئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ صادقہ بات میں دریائے سن سے چھ لاکھ پچھتر ہزار کیوسی کا ریلا گزرے گا مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے ملک جاوید انور سے جاوید آگاہ کیجئے گا جیب کو صادقہ بات اس کے ملائے دریائے سن کے علاقے کے اگر آپ بات کیجئے راج جو ہے چھ لاکھ پچھتر ہزار کیوسی کا ریلا جو ہے وہ یہاں سے گزارا گیا ہے اس وقت جو ہے ریسٹو کے آفیسر بھی ہم ساتھ موجود ہیں راج جو ہے وہ چھ لاکھ پچھتر ہزار کا جو ریلا کیوسی کا جو ریلا تھا وہ گزر گیا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ بلکل خیر و آفیس سے ہماری ٹیمیں وہاں پہ جو تحصیل انتظامیہ کی طرف سے ریلیف کیمپ لگائے گئے تھے جمال دینوالی بھونگ اور ماشکہ ریسٹ آس کے اندر وہاں پہ موجود رہی ہیں اور اس کے علاوہ ابھی بھی موجود ہیں تاکہ کسی بھی ناغھانی صورتحال سے نپٹا جا سکے ہمارے بیس سے پچیس ریسکیور جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں اور بیس سے پچیس ریسکیور جو ہیں ہمارے وہ بیک اپ پہ ان کی مدد کے لیے موجود ہیں جی بلکل کسی بھی صورتحال سے نپٹنے کے لیے بیس سے زائد ریسکیور کے نوجوان جو ہیں وہ موقع پہ موجود ہیں انتظامیہ کی جانب سے تین مقامات پر جو ہے وہ ریف کیمپ بھی لگا گیا تھا راج جو ہے چھ لاکھ بجتر ہزار کیوسیت کا ریلا جو ہے وہ یہاں سے صورتحال کا جائزہ لینے پہنچ گئے ہیں مولانا اسد محمود نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں اور قومی شہراؤں کا جائزہ لیا مولانا اسد محمود نے متاثرہ خاندانوں میں راشن بھی تقسیم کیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ فیفاقی وزیر برائے مباصلات مولانا اسد محمود جنوبی اسلام سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وہاں پہنچ گئے ہیں پاک آرمی کے جانب سے سیلاب سے متاثرہ گورہ جگوٹ میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے جبکہ پاک آرمی کی میڈیکل کور کے ماہر ڈاکٹرز نے مریضوں کو علاج مولوجی کی سہولیات پراہم کی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پاک آرمی کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ گورو جگلوٹ میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا فیصل آباد میں ختیجہ تشدد کیس کے مرکزی ملزم شیخ دانش کے بھائی شیخ وقاس میدان میں آگئے ہیں شیخ وقاس نے ٹریڈ آرگنائزیشن کو ای میل کی ہے ای میل میں شیخ وقاس نے شیخ دانش سے کاروباری الہدگی کا بتایا ہے شیخ وقاس کا کہنا ہے کہ بیسٹ ایکسپورٹ میری کمپنی ہے شیخ دانش میرے بھائی ہیں ان کا بیسٹ ایکسپورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے